لا يزال الخیر حیل لا يزال ان في الدنيا سلاما و ظلال اخبر الایام تو شریعت میں دل جوڑنے کی بھی کچھ حدود ہیں ان حدود سے آگے نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے سعودی بینک میں جو جوب کر رہا ہے اگر اس کا حدیعہ لینا ہے تو اس کو پہلے بتا دیں کہ میں لے تو رہا ہوں مگر میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا اس حدیعہ کے پیسے کیا کروں گا صدقہ کروں گا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے کہیں یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں کوئی بھی حرام کماتا ہو تو وہ اگر کوئی چیز آپ کو دے گا تو ایک صورت میں جائز ہے کہ آپ اتنی قیمت صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیں پھر وہ آپ کے لئے کیا ہو جائے گی حلال اس کی قیمت صدقہ کرنے کا تو حلال تو ہو جائے گی لیکن اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں ناجائز کما رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کو بتائیں گے نہیں تو وہ کہہ گا یہ دیندار لوگ ویسے تو سود کو حرام حرام کہتے ہیں مگر جب ان کو کچھ کھلا ہو تو بڑے حرام سے کھا بھی لیتے ہیں تو یہ کون سا حرام ہوا بھئی جب کچھ کھلا ہو تو بڑے حرام سے کھا بھی لیتے ہیں مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے بعض لوگ یہاں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جتنے لوگ چندہ دیتے ہیں تو مسجد والوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سود کا ہے یا نہیں جب حرام لینے کی باری ہے تو سارے لے رہے ہوتے ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں تو یاد رکھو چاہے مسجد والا ہو یا کوئی بھی ہو جس کے بارے میں آپ کو یقینی پتا چل جائے کہ یہ حرام کماتا ہے اس سے حدیعہ لینا جائز نہیں ہے جس کے بارے میں پتا نہ ہو اس کے بارے میں جائز بھی ہے اور اس سے تحقیقی اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ تجسس شریعت میں کیا ہے منائے اب کوئی آپ کو کچھ کھلا رہے آپ کچھ کیا کماتے ہو یہ غلط ہے حدیث میں آتا ہے حضرت عمر کا قول ہے اب ہیمو ما اب ہم اللہ جس جس کو اللہ نے چھپا دیا اس کو اب لوگوں کے تحقیق نہ کرتے تو کیا کماتا ہے تو کیا کماتا ہے مسلمان ہے تو حلال ہی کماتا ہوگا اس لئے کسی کے بارے میں تحقیق کی اجازت نہیں ہے ہاں جب پتا چل جائے پھر اس سے احتیاط کرنا لازم ہے اور یہ بھی جب لازم ہے جب حرام کے علاوہ حلال نہ کماتا ہو اگر حرام بھی کما رہا ہے حلال بھی کما رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہے بات آ رہی ہے سمجھ میں بھائی لوگ میرے سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی گھر میں ہمارے دعوت ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی کی آمدن سودکی ہے اور دوسرا حلال کماتا ہے اب ہمیں نہیں پتا دعوت کس پیسوں سے کر رہے ہیں تو فتوہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ کس سے کر رہے ہیں حلال سے کیونکہ شریعت نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے کیونکہ اگر اس طرح تحقیق کرنا ہے پھر تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا آدمی ہاں اگر وہ خود کہلیں کہ وہ والے بیٹے نے دعوت کیا جو بینک میں ہیں پھر جائز نہیں آپ بولیں بھائی ہم نکھا سکتے ہیں ہمارے لئے کیا ہے بڑا مسئلہ ہے اجازت نہیں ہمیں ہاں وہ جو بینک میں بیٹا ہے وہ بینک میں بھی کمارا ہے اور اس کے علاوہ بھی ارننگ ہے اس کی پھر بھی جائز ہے پھر یہ فرض کر لیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے جیسے پولس والے ہیں نا بھئی پولس والوں کی اپنی تنخواہ بھی ملتی ہے اور حلال آمدن بھی ان کے نظر میں جس کو وہ نیٹ حلال کہتے ہیں وہ بھی بہت ہوتی ہے اصل تو وہ آمدن ان کی وہ ہوتی ہے اس کو وہ حق حلال کی کمائی سمجھتے ہیں تو وہ والی بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگر وہ ہمارے اکرام کر رہا ہے تو کس پیسے سے کر رہا ہے تو پھر شریعت میں جائز ہے سمجھ رہے ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہم اس کو حلال کی طرف پھیریں گے البتہ اگر حرام بہت غالب ہے اس میں بہت تھوڑا حلال ہے تو پھر غالب یہی ہے کہ حرام سے کھلا رہا ہوگا جب تک پتا نہیں ہے کہ کتنا حلال کتنا حرام تو ہم حلال ہی سمجھیں گے اس کے لئے تو وہ حلال نہیں ہے دوسرے کے لئے کیا ہو جائے گا کیونکہ دوسرے کو شریعت نے تنگی سے بچایا ہے